اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائرہ گلزار ویلکم بیک ٹو مائی چینل گرمیاں آ چکی ہیں اس موسم میں بڑا اچھا سا فروٹ ملتا ہے فالسا بہت کم وقت کے لیے آتا ہے دو چار ہفتوں کے لیے لیکن بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اس کا شربت بنایا جائے تو بہت ہی سمپل اور ٹیسٹی بنتا ہے جب تک کی موسم میں ہے انجوائے کریں ورنہ آپ اس کو فریز کر کے ایک دو مہینے تک اور استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں اب اپنا زبردستا شربت بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جوس بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ڈیٹ کپ فالسا لیا ہے اس کو اچھے سے دھو کے اس کی ڈنڈیاں جو تھی وہ نکال لیا ہے اب اس کو ہم ایک جگ میں ایڈ کریں گے اس میں سے کچھ کھٹے ہیں کچھ میٹھے ہیں اس حساب سے اس میں آپ نے چینی ایڈ کر لیا ہے ہاف کپ میں نے چینی ایڈ کی ہے اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے اس میں فلیور کے لیے ہم کالا نمک ایڈ کریں گے 140 سپون نے ایڈ کیا ہے اب اس میں کچھ ہم آئس کیوبز ڈالیں گے اور اوپر سے ایک ڈیٹ گلاس پانی ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے باقی کا پانی ہم اوپر سے ڈالیں گے کیونکہ جگ میں اتنی سپیس نہیں ہے اس نے فالسے میں تقریباً چار سے پانچ گلاس آپ کا فالسے کا جوس بن جائے گا اب اس کو ڈھکن لگائیں گے اور اچھے سے دو تین منٹ کے لیے بلینڈ کر لیں گے تاکہ سارا جتنا بھی گٹلیوں کے ساتھ گودھ ہے وہ اچھے سے پانی کے ساتھ مکس ہو جائے فالسے کے شربت میں ہم نے کسی بھی قسم کا آرٹیفیشل کلر یا روفزہ ایڈنگ کرنا اس کا نیچرل کلر ہی بہت اچھا ہوتا ہے جتنے اچھے سے اس کو بلینڈ کریں گے اتنا اچھا اس کا کلر آئے گا دو سے تین منٹ تک اچھے سے بلینڈ کریں گے اور اب اس کو ہم نیکس ٹیپ میں چھان کے بلکل ٹرانسپیرنٹ کر لیں گے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں میں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں اس طرح سے ایک بڑا سا برطن لیں گے کھلا سا اس میں ایک سٹینر رکھیں گے اور جوس ڈال کے اچھے سے چھان لیں گے اس سے جو گٹلیاں اور پلپ ہے وہ اوپر رہ جائے گا اور بلکل کلیر جوس جو ہے وہ ہمیں پینے کے لیے ملے گا جو بڑا ہی ٹیسٹی اور مزے کا لگے گا چمچ کی مدد سے اس طرح سے چلاتے رہیں اور جوس کو بلکل سیپرٹ کر لیں اگر آپ اس کو تھک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی چوہیسا اگر پتلا رکھنا چاہتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے اور مکس کر کے اپنا جوس الگ کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی ٹرانسپیرنٹ بیوٹیفل سا کلر اور اچھی سی خشبو کے ساتھ فالسے کا شربت تیار ہے اس کو سرونگ گلاس میں نکالتے ہیں تھوڑے سے آئس کیوب ڈالیں گے تاکہ اس کو تھنڈا تھنڈا سرپ کریں جتنے دن موسم میں ہے گھر میں بنا کے خود بھی پیئیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں اس کے بہت سے ہیلت لانیفیٹس آپ کو ملیں گے یہ سکن کے لیے بڑا اچھا ہے گرمی سے بچانے کے لیے بڑا اچھا ہے اور آپ کی ڈائیجیشن کو امپروو کرے گا ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بہت جلد ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت حیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ